بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وظیفہ میری امت کو بتا دو جب کوئی غم مصیبت یا پریشانی آئے کوئی کام نہ ہو رہا ہو یہ وظیفہ کر لو خدا کی قسم تمہاری ہر دعا پوری ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وظیفہ کرنے کے بعد جو دعا مانگو گے اسی وقت اللہ تعالی کا جواب آئے گا میں نے تمہارا کام کر دیا ہے یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالی اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو بات مو سے نکالو گے وہ پوری کر دے گا اور جو مانگو گے وہ عطا کر دے گا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ پورا سال جے بھری رہے گی رزق میں حیرت انگیز برکت ہوگی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی یہ عمل اولیاء اللہ کا عزمودہ اور تجربہ شدہ ہے آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو صرف دو دن آپ پرس میں رکھ لو اپنے بٹوے میں رکھ لو انشاءاللہ تیسے دن آپ کے بٹوے میں آپ کے پرس میں اتنی دولت آ جائے گی آپ کو اتنا رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ دوست رشتہ دار آپ کے گلی محلے والے سب لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہمیں بھی یہ عمل بتا دو ہمارا بھی بٹوہ خالی ہے ہمارے پاس بھی رزق کی دولت کی پیسوں کی کمی ہے ہمیں بھی یہ عمل بتا دو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے جو میرے بھائیوں میری بہنوں کے پس خالی پڑے ہوئے ہیں ان میں پیسے نہیں ہیں ان میں دولت نہیں ہے رزق کی بہت زیادہ کمی ہے صرف دو دن آپ اپنے پس کا یہ عمل کر لو تیسرے دن شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ایسے غیبی خزانوں سے آپ کے پاس دولت آئے گی کہ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا جتنی بھی رزق اور دولت کی رکاوٹیں ہوں گی اگر آپ اپنا کاری کام شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس آنے کا نام نہیں لے رہی تو ساری کی ساری رکاوٹ دور ہو جائیں گی دولت کے دروازے کھل جائیں گے میرے بہت سے بھائی میری بہنیں مجھے پوچھتی ہیں کہ ہم سالوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن ہمارے لئے رزق نہیں کھل رہا ہمارے پاس دولت کی بہت کمی ہے پیسے تو آ جاتے ہیں لیکن ختم ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا دن رات محنت کرتے ہیں اور جب پیسے آتے ہیں بٹوے میں رکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہاں غیب ہو جاتے ہیں کل میرے ایک بھائی کا میسج آیا وہ مجھے کہنے لگا مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے میری دولت میں اضافہ ہو جائے تو میں نے اسے عمل بتایا اور الحمدللہ آج وہ بھائی بہت ہی خوش ہے جو کئی سالوں سے بے روزگاری کا شکار تھا دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا لوگوں کی باتیں سن رہا تھا آج وہ خوشحال ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا ہمارے لیے تو وہ دولت کے دروازے ایسے بند ہو چکے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں کوئی خوش خبری نہیں ملتی ہمیں کم یابی نہیں ملتی تو میری ان تمام سے گزارش ہے کہ آج آپ اپنے بٹوے میں یہ چیز رکھ لو جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دو دن رکھ کر دیکھو یقین کرو کہ آپ خود کو ہو گئے کہ یہ موجزہ ہو گیا ہے آپ خود کو ہو گئے یہ کمال ہو گیا ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا عمل ہمارے لیے ساری رکاوٹیں دور کر دے گا اور ہمارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی جس عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ وہ عمل کیا ہے آپ لوگوں نے بیری کے درخت کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا آپ کے آس پاس خیتوں میں آپ کے گھر کے بار کہیں پر بھی آپ کے نزدیک بیری کے درخت لازمی ہوگا بیری کے درخت ایسا درخت ہے کہ اس کے پتوں میں اللہ پاک نے شفاق بھی رکھی ہے اور روزگار کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں جادو ہوتا ہے سایہ ہوتا ہے جنات ہوتے ہیں نظر لگ جاتی ہے لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں یہ سارے کے سارے بیری کے پتوں سے مکمل طور پر کھل جاتے ہیں جن کا رزق بند ہو جاتا ہے بیری کو پتوں سے کھل جائے گا جن کے پاس دولت نہیں آ رہی بیری کے پتوں سے ان کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس کا ایک طریقہ ہے ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے ذریعے کل لینے سے اللہ پاک اس کے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے جادو کے علاج کی اللہ تعالی نے جو چیز بیری کے پتوں میں رکھی ہے شاید ہی کسی اور چیز میں رکھی ہو جو لوگ کہتے ہیں ہمارے کام کو نظر لگ چکی ہے ہمارے کام پر کسی نے جادو کروا دیا ہے ہمیں کامیابی ملنے ہی والی تھی حضرت کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کے لیے بھی بیری کے پتوں میں شفا رکھی ہوئی ہے تو سبس نے کیا کرنا ہے بیری کے پتے لینے ہیں سات پتے بیری کے لینے ہیں کسی بھی بیری کے درخت کے پاس چلے جائیں سات پتے توڑ لیں ہرے پتے توڑ لیں کچھ پتے نہ توڑیں سات ہرے پتے آپ نے بیری کے توڑ کر اب قرار کرنا ہے کہ ہر پتے کے اوپر آپ لوگوں نے سات مرتبہ یا قہارو یا جبارو اللہ پاک کے دو اسم مبارک پڑ لینے ہیں آپ لوگوں نے سات بیری کے پتے لینے ہیں ہر پتے کے اوپر سات مرتبہ یا قہارو یا جبارو سات مرتبہ ہر پتے کے اوپر پڑ کر وہ پتے آپ نے اس اپنے پرس میں رکھ دینے ہیں سب سے پہلے ایک پتہ اٹھائیں اس پر سات مرتبہ پڑیں اس کو پرس کے اندر رکھ دیں پھر دوسرا پتہ اٹھائیں اس پر سات مرتبہ پڑیں اور اس کو پرس کے اندر رکھ دیں پھر تیسا پتہ پھر چوتھا پتہ اسی طرح آپ نے سات پتے لے کر ان ساتوں پتوں کے اوپر پس میں رکھ دینا ہے جو میرے بھائی ہیں ان کی جیم میں تو ہر وقت بٹوا ہو رہتا ہے وہ بھی یہ پتے اپنے بٹویں میں رکھ لیں اور جو میری خواتین ہیں وہ اکثر بزار میں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں ہر عورت نے اپنے گھر میں پس لازمی رکھا ہوتا ہے وہ بھی یہ سات پتے اپنے پرس میں رکھ لیں اور جن لوگوں کو پرس کا شوق نہیں ہے وہ اپنی جیم میں رکھ سکتے ہیں سات پتے جن پر اللہ پاک کے دو عصم مبارک پڑھ کر آپ نے صرف دو دن جیم میں رکھ لینا ہے دو دن رکھنے کے بعد تیسے دن جب آپ دیکھو گے کہ جن کے بٹویں خالی تھے جن کے پاس ایک رپیہ بھی نہیں تھا جن کے پاس دولت کی بہت کمی تھی تیسے دن دیکھ لیں گے کہ اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دولت کا انتظام فرما دے گا کہ اس کا وہ بٹوہ پیسوں سے بھر جائے گا دولت سے بھر جائے گا ان پتوں میں اللہ پاک کے اس مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بند کاروبارک کھول دیتے ہیں دوسرے آپ لوگوں کو کاکچ بھی نہیں جائے گا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا کسی بھی بیری کیپ دخت کے پاس جا کر سات پتے آپ نے توڑ لینے ہیں اور ان پر یہ عمل کر کے چپ کر کے اپنے برس میں رکھ دیں کسی بھی جلی عملوں کے بعد نہ جائیں کہیں پر بھی اپنا پیسہ برباد نہ کریں اپنے گھر بیٹھ کر آپ لوگ ہی یہ چھوٹا سا عمل کر لیں اور انشاءاللہ وہ پروردگار و مالک آپ کے لیے رزق کا ایسی جگہ سے انتظام فرما دے گا ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ صرف یہ چھوٹے سے عمل کی برکت سے اس کی طاقت سے اللہ پاک نے آپ کو رزق دولت سے نواز دیا ہے یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بہن بھائیوں لازمی کریں اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرما